الحمدللہ ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامة انك لا تخلف المعاد فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا وُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ زَكَرٍ أَوْ غُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَوُوزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْ اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ سَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِيبِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الرُقْضَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَعِذْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابًا آمین یا رب العالمين سورہ علی عمران کے آخر رقوع کی پہلی تین آیات میں ایمان باللہ اور اس سے پھر ایمان بالآخرت تک کا جو عقلی سفر ہے جو اختلاطِ ذکر و فکر کے نتیجے میں انسان تیہ کرتا ہے اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے جسے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہواشی میں ایمانِ اقلی سے تعبیر کیا ہے اب اگلی دو آیات میں ایمانِ سمعی کا تذکرہ ہے اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بات میں متعدد اپنے پچھلے دروس میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ جو خود اختلاطِ ذکر و فکر کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ چکے ہوں کہ انہیں اللہ کی معرفت اس کی توحید کی پہچان اس کی صفاتِ کمال کی معرفت حاصل ہو گئی انہوں نے یہ بھی پہچان لیا کہ آمالِ انسانی زائے جانے والی شیئر نہیں ہیں اس کے نتائج نکل کر رہیں گے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے لیے ایک اور عالم کا ہونا اس کا تقاضہ ان کے سامنے آیا کہ اقلا ضرورت ہے کہ ایک دوسرا عالم ہوئے دوسری زندگی ہو جس کے نوامیس اور قوانین اس عالم کے قوانینِ طبی سے مختلف ہوئے ہیں جن میں آمالِ انسانی کا بھرپور بدلہ مل سکے جو لوگ ان حقائق تک پہنچ چکے ہوں جب ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آتی ہے اس کی دعوتِ ایمان جب ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو بغیر کسے لحظے کی تاخیر کے وہ فوراً تصدیق کرتے ہیں یہاں اب ہمارے یہ دروس جن میں کہ یہ حکمتِ قرآنی کا تدریجاً سلسلہ جو ہے ایکسفولڈ ہوا ہے انفولڈ ہوا ہے کھلا ہے تدریجاً اس میں پہلی مرتبہ لفظِ ایمان آرہا ہے ہمارے اس منتخب نساب میں میں نے ارس کیا تھا اس سے پہلے پہلے دو اسباق میں لفظِ ایمان آیا سورة العصر میں اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْسَمْرِ یا پھر سورة آیاءِ بِرْمِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ بات کے تینوں دروس میں ایمان کی اسطلح نہیں آئی اب ایمان یہاں آیا اور آیا کس کے زمن میں نبی کی دعوت کے جواب میں رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْا ایمان اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو جدہ آواز کو کہتے ہیں اور یہاں سے منادی یہ گویا کہ یہ باب مفعلہ سے فائل بنے گا ندا کرنے والا اس میں مبالغے کا انداز پیدا ہوتا ہے یعنی بڑی شندت کے ساتھ منادی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ بڑے کسی دھول کے ساتھ کسی بھی ایسے ذریعے سے کہ تمام لوگوں کی توجہات کو اپنی طرح مرکوس کر لیا جائے تو پھر کوئی بات جو ہے لوگوں کو بتائی جائے یہ منادی ہے تو اس میں گویا کہ اس دعوت کی شدت اور اس کے اندر جو جوش و خروش ہوتا ہے نبی کی طرف سے یا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہاں ابھی لفظ رسول نہیں آیا اس لیے کہ یہ ایمان کی منادی رسول کا کوئی امت ہی بھی کر سکتا ہے رسول کا کوئی ساتھ ہی بھی کر سکتا ہے جیسے کہ حضور نے ایمان کی دعوت نہیں حضرت ابو بکر ایمان لائے پھر حضرت ابو بکر نے ایمان کی دعوت پہنچائی ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے چھے حضرات وہ ہیں جو ان کی دعوت پر ایمان لائے تو یہاں پر لفظ منادی آیا ہے یہاں پر ابھی لفظ رسول نہیں آیا اگرچہ اگلی آیت میں رسول آ جائے گا ربنا وآتنا ما وعطنا على رسول کا ولا تخزنا یوم القیامہ تو اگرچہ ان دونوں آیتوں میں بیان ہو رہا ایمان بر رسالت کا لیکن پہلا لفظ جو یہاں آیا ہے وہ عام ہے کوئی بھی ندا کرنے والا کوئی بھی حضور کا امت ہی ہو کوئی بھی آپ کا ساتھی ہو جو آپ کی حیاتِ طیبہ کے دوران بھی اس ندا منادی کے اندر آپ کا دست و بازو بنا ہوا ہے اس دعوت میں آپ کا ساتھی بنا ہوا ہے آپ کا معاون بنا ہوا ہے اور اب تا قیام قیامت یہی دعوت ایمان ظاہر بات انبیاء کے ذریعے سے نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ذریعے سے اس کا غلغلہ دنیا میں بلند ہوگا اور جاری رہے گا تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے کی ندا کو کہ وہ پکار رہا ہے ایمان کے لئے ان آمنو بے رب بے کم کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر یہاں لفظ ایمان جیسا کہ میں نے عرض کیا استلاحن آیا ہے اور یہ پچھلے سال جو محاضرات قرآنی ہوئے تھے جن میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی امکانی حد تک حق ادا کر چکا ہوں ایمانی مباحث کا حق جو ہے ان محاضرات میں اپنی امکانی حد تک میں ادا کر چکا اس میں تفصیل سے بحث ہو چکی کہ استلاحی مفہوم کیا ہے ایمان کا ایمان استلاحن کہتے ہیں تصدیق بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ لفظ معرفت بھی آ جائے گا ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی نبی پر ایمان نہیں لایا لیکن اللہ کی کچھ معرفت اسے حاصل ہو موحد ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا جتک کہ نبی پر ایمان نہ لائے بہت سے فلسفی ایسے گدرے ہیں بڑے موحد لیکن مومن قرار پانا نبی پر ایمان یہ ہے در حقیقت کہ جو ایمان کی استلاحی جو بنیاد ہے وہ نبی کی تصدیق ہے قانونا میں نے ارز کیا ہے کہ اصل ایمان جو قانونی اعتبار سے فقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان میں رسالت ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں استلاح جو اوارد ہوئی اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان انا منو بربکم فامن اب اس کے بعد دعا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے ایک مشابہت یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کا بھی اختتام ہوا ہے ایک بڑی عظیم دعا پر بڑی طویل دعا ہے ربنا لا تواخذنا انسینا وقتانا بڑی طویل دعا ہے لیکن یہاں بھی اس سے بھی زائی طویل ہے اگرچہ یہ کئی آیات پر مشتمل ہیں وہاں وہ ایک آیت ہے اس سے زیادہ طویل کوئی آیت قرآن مجید میں دعا پر مشتمل نہیں ہے وہ طویل ترین آیت ہے جو دعا پر مشتمل ہے جس پر کہ اختتام ہوا ہے سورہ بقرہ کا لیکن سورہ آل عبران کے آخر میں بھی نہائیت جامع دعا اور بڑی طویل دعا اور یہاں یہ کئی آیات پر مشتمل ہیں وہ تو شروع تو ہو چکی ہے اس سے پہلے آیت سے ربنا انکا من تدخل النار فقد اغزیتا بلکہ اس سے بھی پہلے گویا کہ ساڑھے تین آیات یہاں مسلسل ہیں جو دعا پر مشتمل ہیں اب جو دعا یہاں آ رہی ہے ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے اختصار ہی سے بیان کر سکوں گا ربنا فغفر لنا ظنوبنا یہ مغفرت کسے کہتے ہیں لفظی مفہوم اس کا کیا ہے غفر کا مادہ آتا ہے کسی چیز کو دھاپ لینے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی دھاپ لینا کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا کسی کی خطا پر پردہ ڈالنا چشم کوشی کسی کی خطا سے چشم کوشی کرنا یعنی یہ کہ اس کو نمائع نہ کرنا یہ ہے اصل میں مغفر کہتے ہیں خود کو یہ جو فوجی لوگ اپنے سروں پر خود جو ہے پہنتے ہیں آج کل بھی سٹیل ہیلمٹ جو ہے تاکہ گولی سے سر کو بچایا جا سکے تلوار کے وار سے سر کو بچایا جا سکے سر کو دھاپنے والی شئے جو ہے یہ مغفر ہے تو مغفرت کیا ہے؟ گناہوں کو دھاپ لینا اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے یہ اس کی شان مغفرت ہے فَغْفِرْ لَنَا ذُرُوبَنَا ہماری کوتاہیاں ہمارے قصور ہماری فروغداشتوں کو درگزر فرما ان کی پردہ کوشی فرما وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا مفہوم کے اعتبار سے لفظ کفر پر گفتگو ہو چکی ہے تیسرے درس کے زمن میں وَمَنْ كَفَرَ فَإِمْنَ اللَّهَ وَنِّيُّنْ حَمِيدٍ کفر بھی کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینے کو کفر عَنَّا سَيِّعَاتِنَا لیکن اس تکفیر کے ساتھ جب عَن آتا ہے حرف جار اس کے معنی کسی چیز کو دور کر دینا ہٹا دینا جس طریقے سے ہم لفظیں کفارہ استعمال کرتے ہیں آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہے آپ نے کفارہ ادا کر دیا گویا کہ اس خطا کا اثر زائل ہو گیا اب اس کی گرفت آپ سے نہیں ہوگی آپ نے اس کا بدل دے دیا ہے ادا کر دیا ہے کفارہ دے دیا ہے تو وہی سے لفظ تکفیر ہے تکفیر عَن ہم سے دور کر دے ہماری مرائیاں اور اس کے دونوں مفہوم ہوگے اب تک جو کچھ ہمارے نامہ عمال میں سیاہیاں درج ہیں جو بھی اس میں دھبے موجود ہیں پروردگار ان کو تو دھوڑ ڈال ان کو صاف کر دے یہاں تک بھی آتا ہے بعض احادیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب انسان توبہ کرتا ہے اور صحیح معنی میں توبہ کا حق ادا کرتا ہے اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمال میں جہاں گناہ کا اندراج ہوتا ہے گناہ کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ پر نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے فَأُلَائِكَ يُمَّدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دیتا ہے بھلائیوں سے نامہ عمال میں بھی ان بنیوں کی جگہ نیکیوں کا اندراج ہو جائے تو یہ ہے کفر عنا سیئے آتے نا اور دوسرا مفہوم کیا ہے ہمارے دامن کردار پر جو دھبے ہیں اب تک کی زندگی جو غفلت میں گدری ہے پروردگار اب تک جو ہمیں شعوری ایمان حاصل نہیں ہوا تھا پروردگار اب تک ہمیں یہ نعمت ایمان جو ہے اس طور سے میسر نہیں آئی تھی کہ ہمارا عمل اور ہماری عملی روش درست ہو سکتی جو خطائیں ہو گئی ہیں پروردگار ان سے بھی درگدر فرما اور جو بری عادتیں ہم نے اپنے اندر پروردگار چڑھا لی ہیں ان کو بھی دور کر دے ہمارے دامن کردار پر جو داد ہے ہماری جو عادتیں ہیں جو راسخ ہو گئی ہیں کفر عنا سیئے آتے نا تیری ہی مدد شابل حال ہوگی تو ہم اس ان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے جیسے ایک بڑی امدہ نظم کبھی پڑھی تھی اپنے طالب علمی کے دور میں ایک تصور دے رہا ہے شاید کہ جب میں جوان تھا جب میرے قوام طاقت تھی میں نے کچھ عادتیں ایسی اپنی راسخ کر لی ہیں پختہ کر لی ہیں کہ اب میں ایک پنجرے کے اندر بند ہو کر رہ گیا ہوں اب اس پرندے کے معنی دون جو چاہتا بھی ہے پنجرے سے نکلنا لیکن اب میرے اندر میرے بازوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان سلاخوں کو میں موڑ سکوں اور اس میں سے نکل سکوں اس لیے کہ میں نے خود ہی جبکہ میں جوان تھا میں نے یہ پنجرے اپنے گرد جو ہے بنا لیا ہے اور ان سلاخوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا اب میں پھڑ پھڑا رہا ہوں لیکن یہ کہ اب اس پنجرے سے باہر نکلنا میرے بس میں نہیں ہے تو اللہ تو ہی ہمت دے تو ہی توفیق عطا فرما تیری ہی تائید و رسرت ہوگی تو ہم ان مرے عادات و عطوار سے اپنے آپ کو عادات کر سکیں گے یہ باب تفاول سے جب آتا ہے لفظ اس کے معنی ہے پورا پورا وصول کر لینا وفا یوفی پورا پورا دے دینا توفا یا توفی پورا پورا لے لینا تو یہاں پہ اصل میں لفظ جو ہے یہ توفا نا باب تفاول سے یعنی اس کا اطلاق جو ہے مجازن اس کے معنی موت پروردگار ہمارا خاتمہ کی جو ہم پر موت وارد کی جو لیکن اپنے ابرار بندوں کے ساتھ معل ابرار یہاں پر وہ پورا درس جو ہے ہمارا آیت بلوارہ وہ اپنے ذہن میں لے آئیے بر کیا ہے نیکی کیا ہے اولائک اللذین صدقوا اولائکہم المتقون اس کے کیا پری ریکوزٹس ہیں وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِابِ وَالْنَبِيِّينَ الٰآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ تو اے اللہ ان کے ساتھ ان میں شامل کر کے جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ کی تشریح میں پڑھی وہ آیت سورہ نسا کی اولائک مَعَلَّذِينَ عَنَا مَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اولَائِكَ رَفِيقًا پروردگار ہمیں اس جماعت میں شامل کی جو ہمارا حشر ان کے ساتھ کی جو اپنے نبیوں کے ساتھ اپنے صدقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو ہمیں آخرت میں ان کے زمرے میں شامل کی جو تو یہ بڑی جامع دعا ہے رَبَّنَا فَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَمْرَارِ رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَتَّنَا عَلَى رُسُنِكَ نوٹ کیجئے یہاں اور اے رب ہمارے ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے یہاں رسول آیا ہے دعوت میں تو نبی بھی دعوت دے سکتا ہے رسول بھی دعوت دے سکتا ہے غیرے نبی بھی دعوت دے سکتا ہے امتی بھی دعوت دے سکتا ہے ایمان کی ندہ کوئی بھی اس کے لئے منادی کرنے والا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی جو وعدے انسانوں سے ہوئے وہ صرف رسولوں کی وساطت سے ہوئے وَعَاتِنَا مَا مَعَتْتَنَا عَلَىٰ رُسُولِكَا پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا تُو نے وعدہ کیا ہم سے وعدہ ہم سے کیا لیکن براہ راست ہم سے تو تُو ہم کلام نہیں ہوا تیرا وہ وعدہ ہم پر تو نازل نہیں ہوا تیری وہی ہم تک نہیں آئی بلکہ ہم نے تصدیق کی ہے تیرے رسول کی ہم نے اس کی بنیاد پر اور اس کی آثورٹی پر ان وعدوں کو سچ سمجھا ہے اور ان کی تصدیق کی ہے تجھ پر ایمان لائے ہیں تو رَبَّنَا وَعَاتِنَا مَا وَعَاتَنَا عَلَىٰ رُسُولِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور اے رب ہمارے قیامت کے دن ہمیں رسوانہ کیجو یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَا جس کو بھی تُو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوہ کر دیا لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کیجو اب اس میں بھی خاص طور پر ایک نقطہ رکھئے دنیا کی رسوائی اگرچہ دعا تو کرنی چاہیے اللہم عَجِرْنَا مِنْ خِزْلِ الدُنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةَ پروردگار ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیکن دنیا میں رسوائی بہرحال عارضی رسوائی ہے البتہ آخرت کی رسوائی عبدی رسوائی ہے چنانچہ اس کا میرے ذہن میں فورا جو مثال آئی ہے کہ وہ غامدی خاتون رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ معیز رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دنیا کی رسوائی گوارہ کر لی آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لی خود جا کر حضور کی خدمت میں کوئی گواہ نہیں کسی نے الزام نہیں دیا کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی کہیں جو ہے کسی پولیس نے انہیں گرفتار دی کچھ نہیں خاتون خود آتی ہے حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی صدا رجم ہے حضور آخرت کے عذاب سے میں بچنا چاہتی ہوں اس دنیا میں مجھے پاک کر دی یہ دنیا میں یہ صدا کا اجراء جو ہے گویا کہ مجھے پاک کرنے کا ذریعہ ہو جائے حضرتِ معیز بھی خود حاضر ہوتے ہیں خود اقرار کرتے ہیں حضور میں تو حد تل امکان ان سے جیسے کہ ایک حدیث بیدرہو الحدودہ عن المسلمین مسلمانوں سے سزاؤں کو دور رکھنے کی کوشش کرو ہامخہ ٹریگر ہیپی نہ بن جاؤ ہاتھ میں جو ہے وہ کورا لے کر دھوڑتے نہ پھرو مجھرموں کو بلکہ یہ کہ جہاں جرم واقعہ تن دگاہوں کے سامنے آ جائے خود ہی اپنے آپ کو ظاہر اور آیاں کر دے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ جو اجراء ہے حدود اور تعذیرات کا وہ کرنا ہوگا لیکن یہ کہ خود اس میں کوئی مسررت محسوس نہ کرو آدمی سیڈسٹ نہ بن جائے لوگوں کو تکلیف دینے میں اسے راحت محسوس نہ ہو تو حضور نے کہا دیکھو دور اس کا مو سونگو کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے میں تو نہیں یہ کہہ رہا ہے اسے گوش نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں معلومہ نہیں بار بار کہہ رہے ہیں حضرت مائز حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے مجھے پاک کر دی تو میں اس کو صرف اس وقت اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ دنیا کی رسوائی اس کی کوئی حقیقت نہیں آخرت کی رسوائی بہت بڑی شئے دائی بھی رسوائی ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ پروردگار ہمیں آخرت میں رسوانہ کی باقی دنیا میں ایک رسوائی وہ بھی ہوتی ہے جو دائیان حق کو ہوتی ہے ان کو کوڑے لگتے ہیں حضرت امام احمد بن حبل رحمت اللہ علیہ کو لگے یہ بھی ایک طرح کی رسوائی ہے تو اس طرح تو افتمام جتنے بھی مجددین امت ہیں ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ اگر آپ شیر کا انداز اختیار کریں تو رسوا سرے بازارے آنشوخ ستم گارے آخر تائف کی گلیوں میں کیا ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پتھراؤ کیا جا رہا ہے بچے جو ہے لڑکے سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہیں گے تالیاں بجا رہے ہیں قہ قہ لگا رہے ہیں تاک تاک کر جو ہے آپ کے ٹکنے کی گھٹیوں کو نشانہ جو ہڈی ہے ٹکنے کی اسے نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو رسوا سرے بازارے آنشوخ ستم گارے یہ تو ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بھی دنیاوی اعتبار سے کہا جائے اس لئے پھر آپ کے زبان مبارک وہ فریاد بھی آئی ہے پروردگار الٰ من تکلو نہ پروردگار کس کے مجھے حوالے کر دیا ہے الٰ بعیدیت جہمونی اور الٰ عدو ملک تابری پروردگار کیا مجھے حاصل ان کے حوالے کر دیا ہے اللہم ایلیکا شکو زوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علن ناس اے اللہ تیرے ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور یہ جو لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے حوانی علن ناس یہ ہول کسے کہتے ہیں یہ وہی رسوائی تو ہے لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے کہا جاؤں کس کے پاس شکایت کروں کس سے فریاد کروں الیکا شکوز وفقوطی وقلت حیلتی وحوانی علن ناس تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی رسوائی اللہ تعالی بچائے اس سے بھی اللہم اجرنا بخض الدنیا وعذاب الآخرہ لیکن اصل رسوائی ذالک یوم التغابل ولا تغزنا یوم القیابة انکا لا تخلف المعاد یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے اس کے کیا معنی ہوئے ہمیں اگر اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم ان وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو تو اپنے وعدے میں سچا ان اللہ لا یخلف المعاد یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن ہمیں اگر اندیشہ ہے ہم اپنے عمال اپنی کمزوریوں پر جب نگاہ ڈالتے ہیں ہم اپنے دامن میں ابھی کچھ دھبے دیکھ رہے ہیں تو پروردگار اپنے گریبانوں میں جھانگتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ قیفیت تو حاصل نہیں ہے کہ جو حاصل ہونی چاہیے اس کی بنا پر اندیشہ ہے کہ ہم اس میں یار پر پورے نہ اتریں ہم تیرے ان وعدوں کا مصداق ثابت نہ ہو سکے جو تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے اس لئے گزاریشہ بغفرت فرما خطاؤں سے درگزر فرما کوتاہیوں پر کی پردہ پوشی فرما ہماری برائیوں کو دور کر دے نام اعمال کے دھبوں کو دھو دے تاکہ ہم تیرے ان وعدوں کا مصداق بن سکے یقیناً تُو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں یہاں یہ پانچ آیات بوری ہو گئیں ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ ایک آیت میں ایمان باللہ کا تذکرہ دو میں ایمان بالآخرہ کا تذکرہ اور پھر دو میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ اب چھٹی اور آخری آیت پر آئیے وقت بہت کم ہے اس آیت میں جیسا کہ میں ابتداء میرس کر چکا ہوں ان لوگوں کا نقشہ جو ان کے عمل کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک دھلک نکھا دی ان کا کردار ان کی صیرت ان کا کریکٹر ان کا رویہ اس لیے کہ یہ لوگ جو اتنے سلیم الفطرت ہو جو اتنے صحیح العقل ہو جن کی سوچ درست ہے جنہوں نے کائنات کے حقائق کا سراغ لگا لیا ہے جنہوں نے ایمان اور معرفت کی دولت حاصل کر لی ہے ایک لفظ میں ارز کروں گا یہ منافق نہیں ہو سکتے یہ تو پھر حرچِ بعدہ بعد کی رویش ہوگی اب جو ہو سو ہو اللہ کو مان لیا ہے جو تقنیف آئے جو آزمائش آئے جو امتحان ہو حرچِ بعدہ بعد ما کشنی درابندہ اختیب ان کا رویہ وہ ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں کیلکولیٹنگ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں دیکھ بھال کر ایمان لاتے ہیں سوچ کر لاتے ہیں کوئی اندیشہ تو نہیں کوئی خطرہ تو نہیں کوئی اور وقتی تحریک ہو گئی کسی سے ایسے ہی فوری طور پر متاثر ہو گئے یہ لوگ زیادہ دے تک ساتھ نہیں چل سکتے لیکن جن لوگوں کی عقلی قیفیت یہ ہو جو اس حکمت سے سرفراز ہو جو اتنے سلیم الفطرت لوگ ہو جن کی یہاں تک رسائی ہوئی ہو جنہوں نے اس طرح والحانہ انداز میں تصدیق کی ہو نبی کی جنہوں نے اس طریقے سے پیش قدمی کی ہو آگے بڑھ کر قبول کیا ہو ان لوگوں کا کردار کیا ہوگا اس کو ایک دعا کے جواب کی شکل میں اللہ نے بیان کیا اب یہاں پر جو سپونٹینٹی ہے اس میں ادھر دعا ختم ہوئی ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اجابت کا اعلان ہو رہا ہے اس کے لئے فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے بڑا پیارا شعر ہے اور عجیب بات ہے یہ پڑھا بھی تھا کوئی چھٹی پانچویں چھٹی ساکویں جماعت کی کتاب میں اردو کی کتاب میں تو اس میں ساتھی شعری ہی کی حالت میں اس کا ترجمہ بھی تھا درو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر کوئی دعا ایسی بھی ہوتی ہے جس کا استقبال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قبولیت جو خود میں قرار ہے کہ میرا یہ بندہ دعا کرے اور میں قبول کروں تو اس میں وہاں تو کہا گیا مظلوم کی آہ بے ترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آید قبولیت خود آگے آتی ہے استقبال کے لیے درو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی یہ جو کیفیت ہے کہ ایسے لوگ جب دعا کرتے ہیں ایسے لوگ جب مغفرت کی درخواست کریں ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ان وعدوں کے پورا ہونے کی استعداد کریں کہ جو رسولوں کے ذریعے سے اس نے فرمائے ہیں تو یہاں تو گویا کہ وہ دعا جو ہے استقبال جو قبولیت اور اجابت ہے وہ خود استقبال کے لیے آ رہی ہے اسی قسم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو ماہر القادری صاحب نے یہ جو بڑے مشہور شاعر تھے فوت ہو چکے ہیں حضرت ماہر انہوں نے کہا تھا یہ کون پچھلے پہر رات دعا کو ہے سرب سجود دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں وہ کون ہے جو سجدے میں گرا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے اس لیے کہ دعا تاثیر جو ہے وہ خود تلاش میں ہے دعا کی آگے بڑھ کر اس دعا کیا استقبال کرنے کے لیے بیتاب ہے یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے مہوے سجود دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں وہ کیفیت یہاں ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَّهُمْ أَنِي لَا وُضِّي عَمَلَ عَامِلِمْ مِنْكُمْ کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں اب یہاں جو ہے اس کے اندر جو کیٹیگوریکل انداز ہے میں نے کوشش کی ہے کہ الفاظ کے علاوہ اپنے اس انداز جو ہے ادائیگی کا اس سے میں اس کو پورے طوپے کروئے کروں کسی بھی عمل کرنے والے کہ کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا اَنِي لَا وُضِي عَمَلَ عَامِلِمْ مِنْكُمْ اب یہاں نوٹ کیجئے وہ عمل کا لفظ آیا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ سورة بقرہ سورة العصر اس میں عمل کا لفظ آیا ہے پھر یہ کہ یہ وہ آیت جو سورة لقمان میں آ چکی ہے اَنِي لَا وَضِي عَمَلَ عَامِلِمْ مِنْكُمْ وہ کوئی مرد ہو جس نے وہ نے کام کیا ہو عملِ صالح کیا ہو خواہ عورت ہو بَعَدُكُمْ مِنْبَعَس تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو یہ جو ٹکڑے ہیں دو یہاں پر مِنْ ذَكَرِنْ وَغُنْسَى بَعَدُكُمْ مِنْبَعَس اس آیت کے طویل آیت ہیں اس کے یہ دو ٹکڑے جو ہیں یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ایک بہت اہم مسئلہ جو اس دور میں بہت عام ہو گیا ہے جس پر بڑی بحث مباسہ ہوتا ہے وہ ہے مسئلہ مساواتِ مرد و زن ایک ہے مغرب کا تصور مرد و زن کی مساوات ہر اعتبار سے مساوی اسلام نے بھی بعض اعتبارات سے عورت اور مرد کو مساوی قرار دیا بعض اعتبارات سے وہ غیر مساوی ہے مساوی نہیں ہے یہ مقام وہ ہے جہاں پر کہ وہ مساوات کا اعلان ہو رہا ہے بڑے ہی باشگاف الفاظ میں بَعَدُكُمْ مِنْبَعَس تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک ہی باپ کے لطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے پیر سے بلادت بیٹے کے بھی ہوئی ہے بیٹی کی بھی ہوئی ہے تو کہاں سے فرق پیدا ہو جائے گا بیٹی اور بیٹی کے ماں بیٹ تو شرفِ انسانیت اس میں مرد اور عورت برابر بیٹا بیٹی برابر انسان دونوں ہیں یہ تو جنس کا فرق ہے نو کا فرق تو نہیں ہے نو تو ایک ہی ہے نو انسان جنس ہے مذکر اور موننس تو جنس کے فرق سے نو کی جو امتیازی شان ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا بلکہ جو شرفِ انسانیت ہے وہ مشترک ہے اس میں دونوں مرد اور عورتیں دونوں سب کے سب برابر ہیں اور دوسری بات جو یہاں ظاہر ہو رہی ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ مورل سٹیٹس جو ہے یہ جو اخلاقی وجود ہے انسان کا مرد اور عورت دونوں اس میں بھی برابر کے شریک ہے عورت کی ہے اس کے لئے ہے ہر معاملے میں برابر آ سکتے ہیں چنانچہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اگر آپ صیرت النبی کا ذرا سا بھی ہلکا سا بھی نقشہ ذہن میں رکھتے ہوں کہ جو مکی دور تھا اس میں کس طرح مرد اور عورت برابر ان مراحل سے گن رہے ہیں فَالَّذِينَ حَاجَرُ اب یہاں پہ انداز کیا ہے کہ میں تو کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع کرنے والا بھی نہیں خواہ کسی مرد کا ہو خواہ کسی عورت کا اور یہ مرد اور عورت کا فرق دے تو دنیا بھی ایک انتیاز ہے جو ضرورت کے تحت ہے نسل انسانی کو آگے چلانے کے لئے تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہو اخلاقی وجود تم دونوں کا ایک جیسا ہے لیکن یہ کہ اگر چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی ضائع نہیں کرتا تو اتنے بڑے بڑے عمل جو تمہارے ہیں یہ پانچ الفاظ ہیں اس اعتبار سے نہائیت اہم ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت کا جو نقشہ قرآن پیش کرتا ہے اس کی ایک تصویر یہ ہے بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے جو یہاں آ رہا ہے دوسرا رخ وہ ہے جو اگلے درس میں آئے گا وہ سورہ نور کا جو پانچمہ رکوع ہے جس پر کہ ہمارا جو اب ساتمہ درس آئے گا اور تیسرا درس ہوگا ہمارے اس حصہ ثانی کا وہ درس مشتمل ہے سورہ نور کے پانچمہ رکوع پر تو گویا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہے ایک رخ بندہ مومن کی شخصیت اور کردار کا وہ ہے جو ان پانچ الفاظ میں آیا ہے دوسرا رخ وہ ہے جو سورہ نور کی ان آیات میں آئے گا ان دونوں کو جمع کر لیں گے تو انسان کا جو ایک مطلوب کردار ہونا چاہیے قرآن کا جو انسان مطلوب ہے یا بندہ مومن کی جو شخصیت مطلوب ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی ایک رخ یہاں پر ہے ان دونوں رخوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے اور اس کا ان دونوں رخوں کے اندر جو استدلال کا انداز کا فرق ہے اس پر انشاءاللہ ہم اس انگلے درس کے زمن میں گفتو کریں گے اب اس کے لئے وقت نہیں ہے لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ بندہ مومن وہ جو حقیقی مومن ہے وہ جس نے کہ واقعیتا شعوری ایمان حاصل کیا ہے وہ جس نے اقتصاب اور غور و فکر اور اختلاط ذکر و فکر کے ذریعے سے ایمان کے اس مقام تک رسائی حاصل کی ہے اس کی شخصیت کا ایک کردار کا رخ کیا ہے فَالَّذِينَ حَاجَرُوا تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اب حجرت کو اگر آپ اس پر رکھیں کہ جو مکہ سے اپنی رہائش ترک کر کے مدینے آگئے تب بھی صحیح ہے اس لئے کہ یہ مدنی صورت ہے حجرت ہو چکی ہے یا مسلسل ہو رہی ہے جو بھی ایمان لارہے مکہ میں اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے وہ آ رہے ہیں ایک ایک کر کے چلے آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف حجرت کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ اس کے بعد آ رہا ہے وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ اس اعتبار سے لفظ حجرت کو زیادہ وسیع وفہوم کا حامل زیادہ براؤڈ بیس قرار دینا زیادہ صحیح ہوگا اس لیے کہ اس کی طرف حدیث نبوی کے اندر رہنمائی موجود ہے حضور نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا ایو الحجرت افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل حجرت کونسی ہے تو جواباً آپ نے انشاءت فرمایا انتہ جورا ما کرے حربک سب سے افضل حجرت یہ ہے کہ ہر اس شئے کو چھوڑ دو ترک کر دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں یہ ہے حجرت کی اصل تو جو لوگ ایمان لائیں اور وہ ایمان صدقین والا ایمان صاحب شعور لوگوں کا ایمان جنہوں نے اس ایمان تک رسائی حاصل کی ہو ان کا پہلا قدم کیا ہوگا عملی اعتبار سے ہر اس شئے سے کنارہ کش ہو جانا جو اللہ کو پسند نہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس بات نفی کے بعد ہی ہوتا ہے لا الہ کے بعد الا اللہ آتا ہے پہلے ترک ہوگا حجرت ہوگی پھر اختیار ہوگا اور کوئی عمل کرنا ہوگا اس اعتبار سے یہاں پر بھی وہی ترطیب ہے فَالَّذِينَ حَاجَرُوا تو وہ لوگ جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کی جنہوں نے لا تعلقی اختیار کر لی ہر اس شئے سے جو اللہ کو پسند نہیں وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ اور جو نکال دیئے گئے اپنے گھروں سے یہاں وہ حجرت کہ جو مکہ سے سکونت کو ترک کر کے اور مدینہ آ جانا کا معاملہ ہے وہ وضاحت کے ساتھ آگئے ہیں جن پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹھوڑے گئے یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے کہ مکہ کو خیر بات کہیں اور مدینہ آ جائیں وَأُوْزُوا فِي سَبِیلِي اور جنہوں کے عیضہ پہنچائی گئی میری راہ میں میری وجہ سے یہ جو بھی کچھ پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے مکہ میں اس کا ایک نقشہ دین میں لے آئیے جس طرح کے بھٹیاں دہکی ہیں پرسیکیوشن کی تعظیم المسلمین کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لنگی پیٹ لٹایا جا رہا ہے کسی کے گردن میں رسی ڈال کر پھندہ ڈال کر اور جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیتی جاتی ہیں ایسے مکہ کی گلیوں میں گھسیتا جا رہا ہے یہ معاملہ حضرت بلال کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ انگاروں پر لٹایا جانے کا معاملہ حضرت خباب الالعرد کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہیں تو شہیدی کر دیا تو فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور اپنی جانیں دے دی قتل بھی ہو گئے قتال کیا اور قتل ہو گئے چونکہ غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے اور غزوہ اہد بھی ہو چکا ہے قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا عام کانفلٹ کا دور شروع ہو چکا ہے حضور کی انقلابی جدو جہد کا یہ آخری مرحلہ مسلح تصادم یہ شروع ہو چکا ہے اس اعتبار سے اس کا بھی تذکر آ گیا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اب یہ پانچ چیزیں نوڑ کر لی جائیں اس میں ایک مشابہت پیدا ہو گئی ہے صرف عدد کے اعتبار سے حضور نے اشارت فرمایا آمُرُكُم بِخَمْسِن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا اللہ امرنی بهنہ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا حکم دوں بِالجماعتِ وَالسَّمْعِ وَالطَعَتِ وَالْحِجْرَتِ وَالجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں پہ جہاد کے زمن میں وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا دو الفاظ آگئے حجرت کے زمن میں فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِعَارِهِم آگئے کویا کہ حجرت اور جہاد کے مراحل کی یہاں زیادہ تفصیل کی گئی لیکن ظاہر بات ہے کہ حجرت اور جہاد کے یہ مراحل تیہ ہوتے ہیں اجتماعی سے شکل میں جبکہ جماعتی صورت میں پہلے جد و جہد کی جائے دعوت تربیہ تنظیم کے مراحل تیہ کیے جائیں پھر کہیں یہ مرحلے آتے ہیں اگر آپ اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھیں گے تو یہ مراحل کب آئیں گے یہ مراحل تو آئیں گے آپ اس وادی کے اندر قدم تو رکھیے رفتہ رفتہ یہ مراحل خود بخود آ جائیں گے لیکن اگر اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھا تو یہ مراحل کبھی نہیں آئیں گے بارال پانچ کے ہنسے کے حوالے سے میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی آمروکم بخمسن حضرت حارس عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برمی ہے اور یہ مصطد عبد بن حنبر اور ترمزی کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود ہیں آمروکم بخمسن یہاں بھی نقشہ کھیچا گیا اے رب ہمارے ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیں نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دیں اور ہماری کوئی بری عادت نہیں اگر پڑی ہوئی ہے تو پروردگار اس قفص سے بھی ہمیں رہائی اتا فرما دیں اس جنگلے سے بھی نکلنے کی ہمت اور توفیق اتا فرما دیں تو فرما لَوْكَفْفِرَنَّ یہ تعقید کا انتہائی اسلوب عربی زبان میں کسی وعدہ مستقبل کا وعدہ فعلِ مزارے پر شروع میں لامِ مفتوح کا اضافہ اور اس کے آخر میں نونِ مشدد لَوْكَفْفِرَنَّ میں لازم مندور کر دوں گا ان سے ان کی برائیہ چاہے وہ نامِ عمال کے دبے ہو چاہے ان کے دامنِ کردار کے داؤں ہو دونوں کو دھو دوں گا صاف کر دوں گا وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَعْفِلَنْهُمْ اور لازمًا داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہو یہ جنت کی جو تعبیر ہے جس کے بارے میں چوتھے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں حامی مسجدہ کی آیات کے زمن میں کہ اس کی ایک نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے اور جو وہ ہمارے تصورات کے کسی نہ کسی درجے میں آ جاتے ہیں اور ایک نعمتیں پھر وہ ہیں بہرحال اس کے بارے میں یہاں پر تصرف یہ ان باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی لیکن یہ کہ ایک نیچرل باغ کا جو تصور ہے ایک باغ تو وہ ہے جو لگایا جاتا ہے آرٹیفیشل ہی اس میں جیسے کہ آپ کا شالہ مار باغ ہیں لیکن یہ ایک فطری باغ ہوتا ہے جیسے آپ کو کشمیر میں وادیاں نظر آ جائیں یا کہیں سوات میں وادی نظر آ جائیں وہ باغ ہے فطری باغ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے دھلوان پر وہ جو باغات ہیں درخ لگے ہوئے دھلوان پر اور نیچے وادی کے گہرائی میں پانی بہ رہا ہے وہ پانی سیپ کرتا ہے تو خود بخود ان جڑوں کو سہراب کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے جو نیچنل فلو ہے پانی کا وہ برقرار رہتا ہے ورنہ ہمارے ہاں تو جیسے یہ آرٹیفیشل ایریگیشن ہے تو آپ کو معلوم ہے سو پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں یہ جو بھی یہاں پر زمین کے اندر سالس اوپر ابر کر آ جاتے ہیں کلر ہو جاتا ہے مختلف چیزیں جہاں نیچنل ہے اس اعتبار سے پاکستان کی بہترین زمینیں جو ہیں وہ زلہ مردان کی زمینیں ہیں نیچنل ایریگیشن ایسا ڈھلوان نیچنل ہے ان میں ایریگیشن بھی نیچنل اور جو فلو ہے ڈرین ہے ڈرینیج وہ بھی نیچنل ہے اور اس اعتبار سے وہ خرابیاں جو پنجاب کے میدانوں میں ریکلیم کرنے کے لئے کتنے عرب ہا عرب روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لینڈ ریکلیمیشن پر اس کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں کوئی مسئلہ حصرے سے پیدا نہیں ہوتا تو اس لئے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی جیسے اقبال نے کہا دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو تو ایک ایسا نقشہ ہے کہ ذرا بلندی کے اوپر جنت جو ہے برب وطن ذرا بلندی پر ہو اور اس کے دامن میں کوئی چشمہ جو ہے بہرہ آئے یہ ہے نیچنل ایک باغ طبی فطری باغ وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَاغْتِ الْاَنْحَارِ سَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے سواب کے بارے میں یہ لفظ صوب جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اس کی لغوی حقیقت کیا ہے رجوع الشیع الى حالته الاولى او الى حالت المقدرت المقصودت بالفکرہ کسی شیع کا اپنی اصل حالت کی طرف رجوع کرنا یا اس کے بنانے سے جو شیع مقصود تھی مطلوب تھی اس کی طرف اس کا رجوع کر جانا اس تک پہنچ جانا یہ ہے صوب یہ اس کا جو نووی مفہوم ہے اس اعتبار سے عمل کا بدلہ جو ہے ثواب ہے اس لیے کہ عمل سے مقصود ہے کوئی عجل کوئی بدلہ اگرچہ یہ لفظ آتا ہے سزا کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ آیا مصوبتاً اور جزا کے لیے بھی آیا لیکن عام طور پر جو ہمارے عرف عام میں لفظے ثواب استعمال ہوتا ہے وہ خیر اچھے عامال کا بدلہ اچھی جزا کے لیے اسی طریقے سے مصابتاً لِلنَّاس کہا گیا خانہ کعبہ کو بَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَصَابَتاً لِلنَّاسِ وَآمْنَا اس لیے کہ وہ جگہ ہے جہاں اہلِ ایمان لوٹ لوٹ کر آتے ہیں بار بار آتے ہیں اور انسان جو ہے جو بھی حج کر کے آتا ہے واقعی ہے کہ پھر اس کے دل میں کچھ عرصے کے بعد پھر ہوق اٹھتی ہے کہ دوبارہ لوٹیں اور یہ اس کے ایمان کا تقاضہ ہے وہ کوئی خاص کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے بہت سی چیزیں جیسا کہ میں نے کل بریڈلے کا قول آپ کو سنایا تھا کہ فلوسفی is the name of finding bad reasons for what we believe on instincts کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت میں ہے اب ہم ان کو اگر دویل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو بجائے مفید ہونے کے الٹا اس مقصد کو لقصال پہنچا بیٹھیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ روحانی اس کی کیفیات ہیں مثابتا للناس وامنا کے لوگ بار بار آئیں لوٹیں رجوع کریں اس مرکز کی طرف آئیں بار بار آئیں تو ثواب من اندللہ یہ بدلہ ہوگا خاص اللہ کے پاس سے آخری ٹکڑا بہت اہم ہے واللہ اندہو حسن السواب اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ یہ کیوں کہا ہر انسان اپنی محنت کا کوئی نہ کوئی بدلہ چاہتا ہے عجرت چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ چاہے گا انسان ہر انسان چاہے گا مجھے اپنی محنت کا اپنی صلاحیت کا بدل اس کی عجرت جو ہے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ مرے اب اسی کو بڑے پیمانے پر پھیلائیے مجھے اور آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں جو محلت عمر دی ہیں جو ذہانت دی ہے جتنی بھی دی ہیں جو فتانت دی ہے جتنی بھی دی ہے جو قوتِ کار دی ہے جتنی بھی دی ہے اس سے اگر ہم دنیا مراد اور دنیا کو مقصود بنا کر انویسٹ کریں اس کو تو یہ بڑے گھاٹے کا سعودہ ہے ایک ضرورت کی حد تک تو انسان کی مجبوری ہے اس کو مقصود بنا لینا مطلوب بنا لینا یہ بڑے گھاٹے کا سعودہ ہے یہ تو گویا کہ آپ نے بڑی کم قیمت قیمت اپنے آپ کو بیچ دیا جیسے ایک حدیث میں آیا ہے ہر انسان جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے اپنی قوت بیچ رہا ہے اپنی ذہانت اپنا وقت بیچ رہا ہے کوئی شخص دفتر میں جا کر بیچ رہا ہے کوئی دکان پر اپنے آپ کو بیچ رہا ہے ہر شخص اپنے آپ کو بیچ رہا ہے یہ جو ہم بیع کر رہے ہیں اپنی یہ جو بیچ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو تو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیوں نہ لیں زیادہ سے زیادہ قیمت صرف اللہ دے سکتا ہے دنیا میں جس سے کو بھی مطلوب بناوگے بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اپنی اولاد میں جندگیہ کا کوئی اور مقصود ہے ہی نہیں گویا کہ ہمہ وقت ملازم ہیں اپنی اولاد کے ساری محنت ساری کمائی ساری بھال دور جو بھی ہو رہی ہے اس کا مصرف ایک ہی ہے یا اپنے لیے کچھ عسائشیں حاصل کر لی یا اولاد پر انویسٹ کر دیتے ہیں اس سے آگے انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ بڑے گھاٹے کے سعودے ہیں یہ ٹھیک ہے اولاد کی پرورش بھی ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے ہم پر یہ بوجھ ڈالا ہے انسان اسے کرے لیکن یہ امید نہ رکھے کہ یہ ہمیں کو بدلہ دے گی اس لیے کہ بدلہ تو حقیقت میں صرف اللہ دے سکتا ہے کسی اور کے پاس وہ قیمت ہے ہی نہیں جو میری ادا کر سکے یہ آپ نے بہت سے اشتہارات میں دیکھا ہوگا بڑا پیارا اور بہت ہی اپیلنگ جملہ ہوتا ہے آپ اپنی رقم کی صحیح صحیح بدل آپ اس کا حاصل کیجئے کسی گھٹیا چیز کے اوپر اپنی رقم نہ پھیک آئیے بلکہ میکسیمم حاصل کیجئے تو اپنی جان کی قیمت کم کیوں وصول کرے اپنی صلاحیتوں کا بدل کم کیوں وصول کرے جبکہ دنیا میں کسی بھی اور کام میں اسے انویس کریں گے بڑا ہی محدود آنی و فانی بدلہ بلے گا ختم ہو جانے والی شئے ہاں اللہ کے ہاتھ بیچ دیجئے یہ ہے صحیح قیمت اب آپ نے صحیح سودا کیا ہے اب آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے اپنی پوری قیمت لے کر اس سے کم پر سودا کریں گے تو گھاٹے کا سودا ہے آخری بات عرص کر رہا ہوں ہمارے درس میں جو آیات آئیں ہیں پہلی آیت ایمان باللہ دو آیتیں ایمان بالآخرہ دو بدرسالہ اب ایک میں یہ نقشہ آیا تھا اس کے ساتھ اس رکو کی اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں شامل کر لیجئے اس لیے کہ اس کا تعلق اسی مضمون سے جو اس سے آخری آیت میں آیا ہے یا ایوہ الذین آمن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اس آیت میں تو نقشہ دکھایا تھا کہ اہل ایمان تم یہ کر رہے ہو تم نے یہ کچھ کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں عجر و سواب سے نہ نوازیں ہم تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والے نہیں ہیں آخری آیت میں پیٹ تھپکی جا رہی ہے شاباش دیتے ہوئے آئندہ کے لیے کہا جا رہا ثابت قدم رہو اسی راستے پر اے مسلمانوں صبر کی روش اختیار کیے رکھو مسابرت صبر میں اپنے مخالفوں سے بازی لے جاؤ عیسار اور قربانی میں ان سے آگے بڑھ جاؤ رابے تو بہت مربوط رہو بہت جڑے ہوئے رہو منظم رہو مربوط رہو بنیان مرسوس کی حسیت سے رہو اور واتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار رکھو کیے رکھو لعلکن تفلحون تاکہ تن فلاح فاؤ اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم اجعلنا من عبادک المفلحین آمین یا رب العالمین بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات بالذکر الحکیم